مبارک پاکستان ہمارے نومز بہت ملتے جلتے ہیں ہماری پریفرنسز ہماری پسند نا پسند بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی سے پاکستان کے ہمیشہ بڑے عزت احترام محبت کے تعلقات رہے ہیں اور آج میں اسی تعلق کی بہت ہی خوبصورت کڑی لے کر اس وقت پاکستان ٹیلیویشن پر آپ کے سامنے ہوں اور اس خوبصورت کڑی کا نام ہے ارتر الغازی اس خوبصورت سلسلے کا آغاز کیسے ہوا پہلے تو تھوڑا میں آپ کو یہ یاد کرا دوں پہی ہوا یہ کہ جیسے ہی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا منصب سنبھالا بہت سارے وعدے اور ارادے انہوں نے ظاہر کیے جب تو اس میں سے ایک یہ بھی کہا کہ ٹی آر ٹی یعنی ٹرکیش جو چینل ہے اس پر ایک بہترین پروڈاکشن ارتر الغازی جو ہے وہ ہمیں پی ٹی وی پر بھی نشر کرنا چاہیے پاکستان ٹیلویجن سے یہ سوال شروع کر دیا ہے کہ یہ کب آئے گا کب آئے گا یہ پروڈاکشن ہمیں کب دیکھنے کو ملے گی اور فائنلی اس کا آغاز ہوا لاسٹ رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ ارتر الغازی کی پہلی ای پی یعنی پہلی اپیسوڈ جو تھی وہ پہلے رمضان کو نشر ہوئی اور اس کے بعد سب نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے پورا پاکستان جو ہے اور خاص طور پر ایک ایسی ایک ایسی فضا جہاں کہ پینڈمک بھی چل رہا ہے آپ کو گھر میں بھی رہنا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کیا کریں اور اتنی نیگٹیوٹی اور اتنی مایوسی اس سب میں ایک امید کی کرن جو ہے وہ اس پروڈاکشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آئی اور اس کے بعد سب کے سب اس کے ہر کردار کے پیار میں مبتلا ہو گئے وہ گھر کا بچہ ہو بڑا ہو بزرگ ہو اور میرے اپنے گھر کا عالم یہ تھا کہ میرے ہر کمرے میں ہر ایک کے ٹی وی پر صرف یہ چل رہا ہوتا تھا اور کبھی ہم سب مل کے حصے تھے کہ دسکشن ٹیبل پر جو کھانے کی ہو رہی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی اگلے ہی پی میں کیا ہوگا اس نے یہ کر دیا اس کا کل دائلوگ یہ تھا تو یہ صرف ایم شور میرے گھر کی داستان نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر گھر کی داستان ہے اور اب تو مت پوچھئے کہ جب سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے ہیں کہ بلکہ پاکستانی بہت ساری پروڈکٹس تو اس کے نام کیا گئی ہیں اس کا ہر ہر کیریکٹر جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں میں رچ بس گیا ہے تو گویا ہم نے ترکی کے ارترل کو پاکستانی ارترل بنا دیا لیکن اس کے دوسرے ایفیکٹس کیا ہوئے اس پر ہم بات کریں گے بہت ہی پوزیٹیو سسائیٹی پر ایفیکٹ کیا آئے ہماری پوری قوم پر اس پر ضرور بات کریں گے میں اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اپنی ہسٹری جاننا اس پر فخر کرنا اپنے کرداروں کو جاننا کتنا ضروری تھا اس وقت ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے لیکن ایک بڑی امپورٹن بات یہ کہ یہ اتنا بڑا ہٹ رہا اتنی بڑی کامیابی لیکن کیا کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا آواز کسی بھی کردار کو زندگی دینے میں ایک بہت ہی وائٹل رول پلے کرتی ہے اب دیکھیں اگر ہم سلمان شاک کا کردار لیں اور سوچیں تو صرف اگر میں ان کو میوٹ کر دوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی پرسنیلٹی کیسی ہے وہ کیسے بات کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ سکلز کیسی ہیں لیکن جب اس میں میں وہ آواز ڈال دیتی ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں ایک جملہ سن کے کہ یہ پرسنیلٹی کیسے ہوگی تو آواز اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ویسے تو ہم نے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کو ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ بھی ہماری ڈبنگ انڈسٹری جو ہے یہ بھی بہت ایسا ہے ہوا کہ اس میں اس کو کوئی پہچان نہیں ملی اس کو نام نہیں ملا اس کو چہرہ نہیں ملا سو آج پاکستان ٹیلیویجن نے ہمیشہ کی طرح بہت ساری چیزوں کو پہلے شروع کرنے میں پاکستان ٹیلیویجن کا ہاتھ رہا ہے اسی طرح آج ہماری اس انڈسٹری کو اپریشیئٹ کرنے کا ٹائم ہے اور خاص طور پر ہمارے اس ڈراما سیریل کو ہٹ کرنے میں جن جن لوگوں کا کردار رہا ہے میں آپ کو آج ان سے ملواؤں گی ایک تو ارترل غازی اور پھر ان کے تین دوست تو میں سب سے پہلے آپ کو ملوانے جا رہی ہوں آج تین دوستوں سے ارترل کے تین جنگجووں سے اسلام علیکم نعیم کیا حال سال ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی آواز سنتے ہی ہمیں پسہ چل گیا کہ ہم ترگت سے بات کر رہے ہیں کیا حال سالیں عید مبارک عید مبارک آپ کو سبھی کو سبھی دیکھنے والوں کو جی تو اب ہم بات کریں گے دوان سے اور ان کا اپنا نام بھی ارترل چودری ہے اسلام علیکم چودری صاحب وعلیکم السلام عرف دوان یا عرف دوان ہم بات کریں گے بمسی سے ناصر صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام خیل مبارک جب ترگت یہاں موجود ہیں تو آئیکز نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایمن اسلام علیکم عید مبارک وعلیکم السلام عید مبارک آپ کو پیار سب دیکھنے والوں کو عید مبارک تو اب ہم آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ اس ڈرامے کی انگلش ٹرانسلیشن سے اردو ٹرانسلیشن سب سے بڑا مرحلہ فہی مجاہد ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم عید مبارک جی وعلیکم السلام آپ کو بہت بہت ہی مبارک اور دیکھنے والوں کو بھی بہت زیادہ ہی مبارک پاکستان ٹیلیویجن نے اتنا بڑا مورکہ سر کر لیا یہ اتنی ہٹ سیریل جو کہ یہ بھی آپ دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ہٹ تو اویسلی بہت ہی خوبصورت پروڈکشن ہسٹری کی اپنی ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ویالیو تھی لیکن جب سے یہ ڈراما اردو میں یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے اور میرا خیال ہے اس کے تو شاید جتنی ویورشپ پہلے تھی ڈربل ٹرپل ہو گئی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جب یہ پاکستان نے اون کیا پاکستان ٹیلیویجن نے اس کو اون کیا تو نو ڈاؤٹ اس ڈرامے نے تو واقعی ایک نئی تاریخ رکم کر دی وہ ہماری جو اردو لینگویج ہے وہ اتنی اتنی وائیڈ ریجن کے اندر دیکھی جاتی ہے پورے ایشیا کے اندر تو اس وجہ سے اس کی ویورشپ has actually tripled during this time period جس نے جتنی اپیسوڈ ہم نے یہاں پر اپنے پاس سے چلائی ہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے کہ وہ اوریجنل ٹرکش کانٹنٹ ٹک کو کروس کر گیا ہے یار اطلال جو پاکستان آگر ہیرو بنا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے کتنا مشکل تھا اپنے نام کو اور پھر اس میں بہت سارے نام ظاہر ہے ٹرکش نام ہے تو آپ لوگوں کو اس کو پرنانس کرنا میں تو آج رٹے مار مار کے عید کے دن تھک گئی ان لوگوں نے صحیح ایکسرسائز پر لگایا ہوتا ہے یہ جب آپ کو سکرپ دکھایا جاتا ہے تو شروع میں آپ بھی یہی غلطیاں کر رہے جو اس وقت آپ کر رہی ہیں کئی دن ہم لوگوں نے بھی رٹے مار رہے ہیں کئی دن ایسا ہوتا ہے گڑ بڑ چل رہی تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ سموت ہو جاتے ہیں اور آپ لیتے لیتے نام بالکل ون ٹیک میں نام لیتے ہیں شروع میں تو پرابلم ہو رہی ہوتا ہے آپ نے وہ شروع میں اپنا پہلا وائس آور کرنے سے پہلے کتنی دفعہ کتنے اپیسوڈز دیکھ لیا تھے میں نے صرف سکرپ دیکھا تھا اور اس کے دو تین سینز دیکھے تھے کیونکہ سینز دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ترگت کیسا ہے وہ زیاری میری شخصیت اور ترگت کی بلکل علاق ہے اب جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے نائم نہیں ہونا مجھے ترگت بن جانا ہے ترگت بن جانا ہے میرا بولنا چلنا اور ایک وقت ایسا آتا ہے اپنی نورمال لائب میں میں ترگت ہو جانا ہے دماغ کے اندر ترگت آ گیا بلکل گھوڑے پہ جانے کا دل کرتا ہے ناشتے میں وہ لیمز جو ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے وہ کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے ایمن ذرا اس وقت دائلوگ ہو جائے نا تھوڑا سا کوئی تمہاری یادوں کے زندان نے مجھے چینے کا حوصلہ دیا ہے مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا سچ پوچھو تم مجھ سے بھی اب انتظار نہیں ہوتا میں کل ہی سردار ہوں اور تمہارے بابا سے تمہارے اور اپنے مکاح کی بات کرتا ہوں دیکھنا تم ایسے لگو گی کہ اس قبیلے کی ساری عورتیں تم بررش کریں گے انشاءاللہ 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 اچھا یہ مجھے بتائیں دوان جب یہ آپ تینوں کے کوئی ایسا سین ہے جس میں بلکہ اگر ہم پہلی اپی کا پہلا سین یاد کریں جس میں آپ چاروں جاتے ہیں شکار پر تو وہ چاروں ساتھ ایک روم میں ہوتے ہیں اور پھر آڈیو ریکارڈ ہوتی کیسے ہوتا ہے مثلا الگ الگ ہوتی ہے پھر ایکسپریشن کیسے آتے ہیں اس طرح سے یہی محنت ہے بسکلی فیل سب کو یہی آتی ہے کہ شاید یہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں پورا جو ہے وہ ڈپ کر رہے ہیں تو فیل یہی آتی ہے اچھا جی پاکستان آج ہم نے ان سے دوان سے یہ پوچھنا ہے میں آپ سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اصل نام جو ظاہرہ ارتگل چودری ہے ان کے اببہ نے چونکہ ان کو ہسٹری معلوم تھی اس اسوسییشن اس پیار کی وجہ سے آپ کا نام رکھا کیا آپ کو معلوم تھا یہ آپ نے کیریکٹر پہلے پڑھا تھا کہ میرا نام کس کے اوپر رکھا گیا ہے اور کیا ہے وہ جب میں تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو ظاہرہ اپنا نام تھا جب لینا شروع کیا تو میں نے پوچھا کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے اسکول وغیرہ میں پوچھ لیا کرتے تھے تو ڈیک نے مجھے اس کی ہسٹری باقاعدہ بتائی کہ بیٹا یہ ایک قبیلہ تھا اس کے ایک سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا اور یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ترکی کا پہلا وہ مسلم موریر تھا جو باقاعدہ طور پر سب کے سامنے آیا ایک انقلاب لے کر آیا اس کے بعد ترکی باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے راستے پہ چل پڑا ترگت کو تو یہ لگنے لگا ہے کہ یہ گھوڑے پہ آتا موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو ان کو دل چاہتا ہے کہ گھوڑا آجار میں گھوڑے پہ آپ میں بھی کچھ ایسی چینجز آئی ہیں خواہشات میں بلکل ایسا تھا کہ شوق ہوا ہے تلوار بازی سیکھنے کا کہ تلوار چلانا سیکھیں ناس صاحب مولی نے مجھے یہ بتائیں کہ بمسی ایک ایسا کیریکٹر جو کہ جنگجو ہے اس کا بہت جانسار دوست ہے ارترل کا اور اپنی فیملی کے طور بلکل ارترل کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھتا ہے اور خاص بات یہ کہ دو تلواروں سے لڑتا ہے دونوں ہاتھوں سے لڑتا ہے تو یہ رول کرتے ہوئے آپ سے کتنا ڈیفرنٹ تھا آپ کو آواز میں وہ ایکسپریشن لانا کتنا کیسے شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا لائل اور اتنا پیارا کریکٹر ہے باب میں اندازہ ہوا جہاں وہ اگریسیو ہے بہت at the same time وہ بہت سوفٹ بھی ہے بہت سوفٹ ہے اور بہت لائل ہے کہ وہ اس کی واقعی میں پوری فیملی ارترل کی فیملی اس کی فیملی ہے and that's it اس کا صرف ایک ہی شوق ہے کھانا اور لڑنا لکھے دو شوق ہیں ایک کھانا اور لڑنا اور ایک لڑنا even تمہارے لیے کتنا ڈیفکل تھا یہ رول ویریشنز بہت ہے اس میں رومانٹک بھی ہے اور فائٹر بھی ہے اپنے ہر حالات سے رڑتی ہے پھر باپ کی ایک فرما بردار بیٹی بھی ہے ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہی نبھا رہی ہوں ہم اس رول سے اپنے آپ کو کیوں ریلیٹ کریں کیونکہ جس طرح کی ہماری عورت ہماری ماں ہماری بھابی ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی values وہاں بھی وہی سسٹم ہم نے بہت جلدی کنیکٹ کر لیا ان رول سے بہت جلدی ہم آ رہے ہیں بلکل چلیں چھوٹا سا ایکزم لیتے ایمن کا مطلب کیا ہے راگ ایمن میوزک سے کنیکٹڈ اچھا تو ایکز اور ایمن جو ہے وہ میوزک سے کنیکٹڈ ہے ایکز کا نہیں پتا لیکن ایمن ہے میوزک سے کنیکٹڈ رہے جی جی بلکل اور آپ کی فیورٹ سنگر نازیا اید کا دن بھی ہے اور ہم اپنی اتنی اچھی بہترین پروڈکشن کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں تو اس وقت اچھا ہے وقت کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کچھ اپنی کمسورت آواز میں دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے میری انتجا ہے خدا سے دعا ہے دو دل جو دانہ کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے جی فہیم کتنا مشکل تھا انگریزی کو اردو میں ڈھالنا اس میں لنگویسٹکس کے حساب سے تو زیادہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہوئی اصل جو بات ہوتی ہے کہ وہ جو لپسنک چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو پیچھے جو بول چکے جو ریکارڈ ہو چکا وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے آپ نے اس کو ہی اپنے اپنے الفاظ زخیرے میں سے نکال کر اور اسی لنگویسٹکس کے حساب سے اس کو بٹھانا ہے تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ وہی الفاظ اور اس کا کانٹیکس بھی چینج نہ ہو مطلب یہ آپ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اتنا مشکل کام کرتے ہیں سکرین سامنے ہوتی آپ ایک دائلوگ دیکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں اس سے ملتا ہے جلتا ایسا ہی نہ کریں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا لپسنگ چل رہا ہے جو جس طرح سے وہ بولنا چاہ رہے ہیں شکر اللہ مجھے تو نے ایسی جوب میں دی میں تو بری طرح فیل ہوتی مطلب یہ تو بہت مشکل کام ہے بھئی وہی کانٹیکس رہے بات کا اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ چینج نہ ہو دائیورٹ نہ ہو تھوڑی سی دائیورٹ نہ ہو بلکل بھی گھوڑوں پر جا رہے ہیں اور وہ پیچھے وائس آور جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں آپ کو مارجن ملتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کر سکتے کیونکہ آپ کو کچھ سنک نہیں کرنا ہوتا مو سے کچھ نہیں مو ملا وہاں پر آپ کو you have the message that you want to deliver the crux of the message یہ ساری چیزیں بڑی clearly اس کے اندر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے پاکستان I'm sure جتنا میں سیکھ رہی ہوں اتنا ہی آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے تو پھر بھی ٹی وی پہ کام کیا لیکن اس کے بابوجود مجھے نہیں پتا تھا کہ dubbing اتنی مشکل ہوتی ہے اور اتنی بڑی پوری اس کے پیچھے ایک science ہے commendable job زبردست بھائی کیا بات ہے so thank you very much ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم break پہ جا رہے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے نئے مہمان نئے چہرے نئی آوازیں نئے characters اس وقت ہمارے اگلے مہمانوں کا پینل ہمارے پاس آ چکا ہے پیارے پاکستان آج ہم بہت خوبصورت صرف عید نہیں عید کے ساتھ ایک وہ ڈراما سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس نے آنے والی نسلوں یہ جو نسل ہے ابھی ہم پر بہت مضبط بہت ہی مضبط بڑے پوزیٹیف ریزلٹس آنے اس ڈرامے کے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور جب ہی اس کے پیچھے یہ لوجک تھی کہ وہ دکھایا جائے پاکستان میں تاکہ ہم اپنے آپ پر اپنی تاریخ کو جانے اور فخر کر سکیں اور اس وقت میرے پاس ان سارے لوگوں کا اگلا پینل موجود ہے جن سے میں نے کہا کہ ایکچلی ہماری ایمیجینیشن میں جو رولز جس طرح سے آ رہے ہیں وہ ان کی آوازیں نہ ہوتیں تو ہم اس طرح سے ان رولز کو نہ پہچان سکتے نہ ان سے کچھ سیکھ سکتے ہمارے ساتھ اس وقت سیل جان بڑی مشکل سے نام یاد کی ہے میں نے یاد سیل اور جان سیل جان یعنی سیدہ مریم رضی موجود ہیں اسلام علیکم اور اید مبارک اور اب میں جن سے آپ کو ملوانا جا رہی ہوں وہاں گوکچے گوکچے اسلام علیکم کیا حال ہے سارا میں بلکل چھیک ہوں خیریت سے آج لوگ دیکھ لیں کہ جو جو آوازیں ان کے چہرے بھی ہیں ہے نا بلکل اچھا جی اور آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں ٹائٹوس ٹائٹوس اس مقابلے میں کافی آسان ہے باقی جو ترکیش نیمز ہیں کیونکہ یہ سلیبی تھے تو ان کے نام آسان بھی ہیں لیکن جو جتنے ترک کریکٹرز ہیں ان کے نام واقعی بہت مشکل ہیں اب جی ان کو انٹرڈیوز کراتے ہیں جنہوں نے جو لوگ جو دماغ اس ساری کاوش کے پیچھے ہیں جن کو نہ سونا ملا نہ کھانا ملا گھر والوں سے تو صرف اور صرف ڈاٹے ملی ہوں گی لیکن انہوں نے اپنی فیملی ٹائم سب کچھ سیکریفائس کر کے آپ کے لیے یہ رمضان پی ٹی وی کے لیے یادگار بنا دیا میں بات کر رہی ہوں خورم جمشید جو کہ ہمارے ڈبنگ ڈریکٹر ہیں السلام علیکم والیکم اور خورم آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں کامران نقوی جو کہ اسوسییٹ ڈبنگ ڈریکٹر ہیں آپ دونوں کے لیے ہم سب مل کے تعلیمہ بھی کیا بات چیت کا سلسلہ شروع کریں مجھے پہلے بتائیں کہ آپ نے کتنے آوڈیشن کیے تھے نوازوں کے لیے ہماری اپنی سیٹسفیکشن کے علاوہ جو ہے اس آوڈیشن کے ساتھ پی ٹی وی کی بھی ایک سیٹسفیکشن تھی اور نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی وی کی جتنے بھی ہمارے ہائر مینجمنٹ جو بھی ٹیم اس میں خور ازر سر ماشاءاللہ پروڈیکشنز اور ان سارے ویلیوز کو وہ بھی بہت اچھی طریقے سے مارکٹنگ کے علاوہ ان کو ڈیپلی سمجھتے ہیں کمل مسود صاحبہ ڈیکٹر پروگرامنگ سب لوگوں کی ہمیں جو فیڈ بیکس ہیں وہ ان کی وجہ سے ہم سٹیپس میں زیادہ آسانی پیل کریں مریم صاحبہ آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سیلزان کا رول جو تھا وہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک نیگٹیف رول ہے اور پھر وہ اس کی آگے سلسلہ چلا ہے اور وہ پوزیٹیو ہو جاتی ہے آپ کو دیکھ کے تو اتنی مطلب شدید پوزیٹیوٹی کا حساس ہوتا ہے آپ کو جب یہ رول اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ سیلزان کا رول آفر کر دیں مطلب بھی آپ کو بھی آپ سووتے ہیں آپ سووتے ہیں کہ اس رول میں ابھی ایک ماشاءاللہ سے گھر پہ بھی سیلزان ہی چل رہی ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ ہوت پڑو میدان عمل میں اور اس کو جب آغاز کیا تو اس کی سویارٹی کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا جنونی یا اتنا زیادہ بڑا ایکسٹریم کیریکٹر ہے اور مطلب ایک وہ کہتے ہیں کہ ہر اوپر سے وہ بڑی کام اور اس طرح لگتی ہے لیکن وہ اندر اتنی بھری بھی تھی اور فل آف نیگٹیوٹی تھی کہ بعد میں اس نے جس طرح سے ہاں ہمیں پورے قبیلے کو نقصان پہنچایا شوہر کی ساتھ کو نقصان پہنچایا اور بہن ساتھ ساتھ تھی بلکل ساتھ ساتھ تھی لیکن بہن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہن کر کیا رہی ہے بہن کو جو کہا جاتا تھا بہن وہ کر دیتی تھی یہ جو سلجان کے کردار میں جو ایک مضبط انداز چلکہ ہے اور پورا اس نے 360 ڈگری ٹرن لیا ایک چیز جو آتی کہ آپ جو پروجیکٹ ہوتی وہ یہاں سے اور یہ سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ خدا کے لیے کہ اگر کہیں کوئی زندگی میں آپ کو کوئی کردار ایسا ملے کہ جو اپنے کسی بھی منفی انداز کو نظریے کو طرز زندگی کو چھوڑ کر کہیں بھی مضبط انداز کی طرف مہائل ہوتا نظر آئے تو اس کی حوصلہ افضائی کی لیکن یہ ہمارے معاشرے کے لیے کیونکہ ہمارے جو ڈرامیز ہوتے ہیں وہ بہت موثر ہیں بڑے پرتاثر ہیں جو آپ نے دیکھا جیسے کہ اب رمضان میں ہوا تو ہر ایک بچہ ایک خاتون مطلب اب تو سلام پر باز بھی یہ ہو گیا ہے اتنا گرپ پکڑ گیا تھا یہ کہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ارترل کے بارے میں بات کر رہا تھا نہیں ارترل سمجھ رہا تھا ہر لڑکا ارترل تھا ہر لڑکی حلیمہ عید کے موقع پر جو ہے گائے بیلوں کے نام ارترل اور حلیمہ سلطان رکھے جا رہے ہیں ایسے اتنا گئے بیلے لیکن ایسنٹ بیوٹیفل دیکھیں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے ہم دوسروں کے کیریکٹرز جو انہوں نے ان کی پروڈکشنز ہوتی تھی ان کے بنائے جو کیریکٹرز ہوتے تھے جو کہ ہماری اپنی ہسٹری کا کوئی حصہ نہیں ہے ان کو اپنا ہیرو سمجھ رہا ہوتے تھے ارترل کے آنے کے بعد ہمیں ہمارا ہیرو مل گیا اور اس میں ظاہر ہے یہ اردو ڈبنگ جو ہے وہ اس کا کام ہے بہت بڑا رول ہے گوکچے کا جب رول آپ کو ہوا سارا تو آفر تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ادھاکاری مشکل ہے دیفینٹلی مشکل ہے ادھاکاری پہ ادھاکاری اس سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ نے اپنے ایکسپریشنز نہیں دینے آپ نے سامنے والے کی ایکسپریشنز کو جسٹیفائی کو میچ کرنا ہے جیسی جیسی ایکٹنگ حماد بلکہ میں سوچ رہی تھی میں تمہیں کس طرح سے پکار ہوں حماد عرف ٹائٹوس کہوں یا ٹائٹوس عرف حماد کہوں کیا اصل کیا لگتا ہے اصل میں کیا ہے آپ نے میرے موکی بات چھین لی کہ آج کل مجھے لوگ حماد سے زیادہ ٹائٹوس کے نام سے جانتے ہیں لیکن آپ کے ملنے جلنے والے آج ٹی وی پہ آکے آپ نے اتنا کام پڑھے نکلیں تو بہار زیادہ ٹی وی سے میرا ریسیل بردے تھا تو جتنی ویشیز آئی ہیں جب یہ رول ملا پوچھنا یہ چاہی تھی کہ ہمیں عمومن نیگیٹیو ملتا ہے تو بندہ دو قدم پیچھے اٹھ جاتا ہے پھر کیا کروں گا پھر لوگ ایسے سمجھیں گے ایسے تو وائس آور آٹس تو آرام سے قبول کر لیتا ہوگا کہ نہیں تو مصنی نہیں ہے بس ٹھیک ہے میری آواز ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا اب ہمیشہ پوزیٹیو کریکٹرز کی ہیں میں نے آج تک کوئی نیگیٹیو کریکٹر نہیں کیا تھا مجھے خورم جنشید صاحب نے بلایا اور لیکن مجھے کریکٹر دکھا گیا پہلے تو اتنی سٹرانگ انٹری تھی اس کریکٹر کی کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے ہیرو کو بھول جائیں ایکچولی بھائی نے مجھے اس کا سین دکھایا پہلے میں نے کہ مجھے سین دکھایا کیا اور وہ اتنی سٹرانگ اس کی انٹری تھی کہ میں نے کہ یہ کریں گے تو اب آپ کو اپنی جو پوزیٹیو چیزیں کتنی نیگیٹیو محسوس ہونے لگی کدھ کدھرے ہو گئے نیگیٹیو کبھی دل چاہتے ہیں ٹائٹوس بن جاؤں ریال لائف میں بھی کبھی سٹوڈیو میں تو گھستے خیر ٹائٹوس بن جاتے ہم وہ فوراں ایک فیل ٹائٹوس والا آ جاتا ہے اور لیکن جو ٹائٹوس کا ایکشوالی کریکٹر ہے جتنا صفاق وہ دکھایا گیا ہے اللہ نہ کرے میں ایسا ریال میں نہیں بننا چاہتا اور ٹائٹوس کے نام سے پہچان اپنی جگہ لیکن اس کریکٹر جو یہی تو آپ کی کامیابی ہے کہ اس پرفارمنس نے اس کریکٹر کے ساتھ آپ نے ایسا میچ کیا ہے کہ ہمیں لگتے نہیں کہ ٹائٹوس کے آواز ہم کچھ اور سن سکتے ہیں ہم کو دیکھتے ہوئے سلجان کو دیکھتے ہوئے یہ جو خورم جمشید صاحب ہیں انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کر دیا اب آپ نہ کسی اور جاب کے رہے ہیں نہ اپنے گھر کے رہے ہیں میں نے سنایا کتنی دفعہ ایڈٹ ہوتی ہیں کتنی دفعہ آپ ان سے کام کروالی تھے گھر پہنچ رہ ہوتے تو دوبارہ کول آتی آجاؤ واپس وہ بتائیں کتنی دفعہ آپ کو چینج کرنا پڑا تھا اس نام کی کہانی پلیز ہم ہم ڈن کر چکے تھے اور رمضان میں کوئی آن ایر سے ہمیں فور ڈیز پہلے اور میں کوئی ٹوال تھرٹی اپنے گھر ہن ہوا ٹیم بھی ہم جا چکے تو گھر آیا تو ایک کول مجھے آئی ڈی پی کمل مسود صاحبہ کی بولیں یار وہ ارتوغل نہیں ہے ارترول ہے ایر 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 دو دن بعد اونیر جانا ہے اور اس میں ہزار دفعہ ہزار لوگوں نے ایر 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 ٹی سکس کریکٹرز میں اگر ٹوئنٹی سکس ٹائم بھی اگر ارترول بولا ہے تو ایٹین ای پیس کے اندر جو ہے اگر کسی نے ٹری ٹائم بول دیا ہے تو پہلے کامران نقوی نے ایکشن لیا کہ میں اس کو جو ایکٹ کے ذریعے سبوں کو ایڈٹ کروں گا میں اچھا چلے ٹھیک خواہش پوری کرتے شروع ہوئے رات کو میں کوئی دس بجے جب پہنچا تو وہ کامران کی سارے بال کھڑے گئے تھے تو وہ ہیڈ فون لگ میں نے کہ بھائی نہیں ہوگا سبوں کو بلانا پڑے گا سبوں نہیں کرنا ہے ہم ممک نہیں کر سکیں ہمیں پر کوویٹ نائنٹین ٹھیک ہے اب ڈبنگ ماسک لگا کہیں آ جان نہیں سکتا آپ گاڑی گھر سے بھار نکال نہیں سکتے ہماری کریکٹر شیری آپا ہاں خائمہ خان خائمہ انہوں نے آکے سپریے کر دیا مائک کوویٹ کے چکر میں مائک ہمارا گیا ہاں اب ارترل ارتلل میں پورا سٹوڈیو دو دن توتلا ہو گیا اور پھر ایڈٹ پہ یہاں بیٹھ کے ہم ہس رہے ہیں لیکن یہ سوچیں کہ ان دونوں پر باقی ان کے ٹیم کے میمبر پہ کیا گزری ہوگی لوگ چلے گا ریکارڈ کرا کے پی ٹی وی پہ ایک ایشو اگر اٹھتا ہے وہ اچھی بات بہت پاکستانی ٹیلیویجن کا اپنا پاکستان کا اپنا ایمیج تھا کہ اگر پرنانسییشن غلط جاتی انٹرنیشنل جہاں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو میں ڈبنگ کے بعد اس کو چار چاند لگ گئے اور پہلے سے کہی گناہ زیادہ دیکھا گیا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتی اور سب سے سیادہ سپورٹ آپ کو پتہ ہے کب ملتی جب بوسز آپ کسی کام بھی لیں اور آپ کو اپیشیٹ بھی کر رہے ہوں آپ خیال بھی کر رہے ہوں خواہر سر اتنے شار پہ آدمی کہ سیکنڈ دو کے اندر میں سارے معاملات ٹک کر گئے اچھا خورم کامران مجھے سچ سچ ایک جواب دینا ہے پہلے تو آپ دونوں بولیں کہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں دونوں کو ساتھ بولنا ہیں جو کچھ کہیں گے سچ کہیں سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں کچھ بھاگ جائیں روزانہ ایک ایوی دینا ہے کیسے اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جسے پہلے کہ آپ نے کہا کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے تو یہ feeling ہمیں کبھی بھی نہیں آئی نہیں آئی تو بھی ہونس ان سارے characters کو سنبھال نا اب اگر مریم جی کی recording یا dubbing ایک وقت میں ہے پھر اس کی جائسارہ کی ہے اور دوسرے آپ کے characters جو ہیں تو وہ چھ ساتھ بندب کتنا بڑا سسٹم ہے آپ لوگوں کا ایک ہی وقت میں کتنی ساری dubbing ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم نے start کیا تھا project ہمارے پاس آیا تھا اس وقت میں اکیلا record تھا میرے ساتھ تھے ہم نے 12 ایپ میں اکیلے نے نکال لیں with KJ KJ brief کر دیتے کہ اس کو ایسے کرنا اس کو ایسے record کرنا یہ یہ ہے یہ یہ character ہے اس کو 12 ایپ پھر اس کے بعد ہمیں جب یہ ڈیلی جانا ہے رمضان میں اور رمضان میں بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا اور کووڈ بھی شروع ہو گیا تھا اس دوران پھر ہم نے ایک اور record اس ہائر کیا شہزاد اسلام انہوں نے پھر ہمارا ساتھ دیا 13 ایپ سے پھر ہم نے اس کو ڈیورٹ کیا پیارے پاکستان مجھے معلوم تھا کیونکہ ہماری بات ہو گئی تھی میں لوگوں کی imagination جرنلی یہی ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید جسا آپ نے اس کی تصویر گینجی دینا سٹاف ہوگا اور یہ ہوگا اور اتنے سارے کریکٹرز تو مختلف وقتوں میں پتہ نہیں کتے dubbing rooms ہوں گے جہاں یہ سب ہو رہا ہے ریکار دیپارٹمنٹ ہوگا جہاں کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہونا وہاں پہ پھر آپ کا جو کہنا چاہیے surroundings یا آپ کا حدود عربہ معنی نہیں رکھتا وہاں پہ the most important thing is your commitment we look forward کہ second season جتنا پہلا کامیاب رہے اس سے کہیں اور زیادہ کامیاب آپ کی مہیندیں اس میں بھی رنگ لائیں اور اسی طرح مریم جی آپ سب لوگوں کی team ان یونیٹی ایسی برقرار ہے ہاں جی اب مزید characters ہیں ابھی ہیں جانا کہیں نہیں بریک کے بعد اسے سلسلے کو دوبارہ بڑھائیں گے بریک کے بعد پی ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشان دیت کہیں گے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہی تھوڑی سے مختلف ہے تھوڑی سے فاصلے سے بہت زیادہ ملنی رہے اس طرح سے گھر والوں کے ساتھ ہیں آپ ظاہر ہے گھر میں لیکن اپنے پیارے جن سے عید پر ملا کرتے تھے اور یوزول عید جیسے ہماری ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے لیکن آگے آنے والی اچھی اور پوری مید عید عیدوں کے لیے اپنے سہر میں گرفتار کیا ہوا ہے اسی طرح اسی کا جادو کن ایکٹرز نے کن رولز نے کن آوازوں نے دبل ٹرپل کر دیا ہے ان ساری آوازوں کو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں پہلی دفعہ یہ کوئی معمولی سیلیبریشن نہیں ہے آئیے اب آپ کو اس ڈرامے بلکہ اب تو ہیاسی کی بات یہ ہے کہ اس بکرہ عید پر ان کے نام کے بکرے بھی آنے لگے ہیں کٹل جو ہیں وہ فارمز ان کے نام سے چلنے لگے ہیں یہ دو کریکٹرز ایسے ہیں تو آئیے ملواتے ہیں آپ کو اتسام الحق سے یعنی کہ ارطرل غازی سے اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ عید مبارک اتسام باتوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں ہم حلیمہ سلطان سے لوگوں کو انٹرڈکشن کرا دیں اس وقت موجود ہیں رابیہ کرن راجبود اسلام علیکم عید مبارک وآلیکم السلام آپ کو بہت عید مبارک ہو اردو میں اس کو جس طرح سے آپ میں ڈھالا آپ توں کی آواز نے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بلیسنگ بھی ہے میری خیال میں ایک تو ایک سیپٹ کر لینا پھر ساتھ ساتھ اس کو اس ہی لیول پر جا کر منوانا کام کرنا یہ واحد پروڈکشن ہے جس ہنڈرڈ نہیں بلکہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ صرف اور صرف پوزیت فیڈ باک اور میں سمجھ کہ اس کی وجہ سٹھ دبنگ انڈسٹری کو لوگوں کی میری خیال میں نالج میں آیا ہے نا کہ یہ ایک انڈسٹری بھی ہے اس وقت میں آپ کو ایک ایسے ہی کیریکٹر سے ملوانے جا رہی بلوم تھا مشکل تھا کیونکہ میں نے کوئی زیادہ دبنگ کی نہیں لیکن فیلم کی میں نے دبنگ کی ہیں جو لیکن جب ہم نے ایک دو اپیسوڈ کی ہیں تو اس کے فارمیٹ کو سمجھ کے اس کی فیلنگ کو سمجھ کے آپ کی آواز سنتے ہی بندے کو جاتا ہے سلیمان شاہ سلیمان شاہ عید مبارک کہے گا پاکستانیوں کو تو کیسے کہے گا اسلام علیکم پاکستان اور ترکی سلیمان شاہ کی طرف سے سب کو عید مبارک کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسے جڑ جاتی ہیں تو آپ کی آواز اس کیریکٹر کے ساتھ ایسے جڑ گئی ہے اگر ہم شاید آپ کی آواز اور ان کا رول ایسے اگلا انٹرکشن کرانا بہت ضروری ہے جو کہ جس کی دیوانی پاکستان کے ہر گھر میں موجود خواتین ہیں یہ ہائمہ کا رول اور پھر شیرین اختر کی آواز کامبینیشن السلام علیکم عید مبارک جی اب میں بات کروں گی ایک ایسی آواز سے جو کہ جب اسلامی فکر کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا نام بڑا اس رول کا نام بڑا اوپر آتا ہے اور بڑا نمائیہ نام ہے شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے انہیں صوفیہ اکرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ابن العربی عرف کہہ دوں آگے شمشان صاحب السلام آنا جب آپ کو آفر کیا گیا کتنا مختلف تھا جب مجھے یہ کردار سیلیکشن میرا جب اس میں ہوا تو حقیقت میں میں یہ محسوس کیا کہ کم از کم ایسی خامی نہ رہ جائے کہ سننے والوں پہ ایسا اثر پڑے کہ اس بہترین کردار کا نیگٹیو کوئی ہلکہ پھلکہ اثر کسی کو پڑ جائے کیونکہ بڑا موٹیویشنل کردار ہے بڑا تقدس کردار ہے جب یہ بولتا ہے جب کہتا ہے تو اس کے ایکسپریشن چہرے کے نورانی ہوتے ہیں ساری اچھا ایتظام صاحب یہ جو آپ نے کیریکٹر ارترگل کا کیا اتنے سارے اس کے موشن یہ آپ کو کیسے یہ کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لئے کرنا مجھے ایسا لگتا ہے تمام باتوں کو آپ کچھ بھی اٹھائیں تو اس کے پیچھے کچھ لوجک ہوگی اچھا یہ ایسا ہوگیا ہوگا لیکن میں آخر میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی کی کوئی سائنس نہیں چل رہی تھی ادھر لکھا یہ صرف اوپر لکھا ہوگا جو کچھ ہوگیا بہت محنت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جہاں ہم غلطی کرتے ہیں ہمارے کیجے اور کامی سے لے کر ہمارے پی ٹی وی تک کے تمام صاحبان آپ یقین نہیں کریں گی کہ یہ کتنے الیرٹ لوگ ہیں چیز چینج ہوئی گھر میں آپ کسی نے خاص کیریکٹر پر آپ کی آواز سن لی ہے تو فورا سے ریلیٹ کرنا شروع کر دی دیں تو حلیمہ بننے کی ضرورت نہیں ہے واپس ربیا بن جاؤ جو بتاؤ ربیا کہ جب سوشل میڈیا پر دیکھتی ہو یا کہیں چلتے پھر تیم ٹرابل کر رہی اور تمہیں نظر آتا ہے کوئی چھالیا کا پیکٹ کوئی بسکٹ کا ڈبا کوئی کپڑے لگے میں خاتون کو نیچے لکھا حلیمہ سلطان کے کپڑے تو وہ کیسا لگتا ہے اپنی اس میں لگتا ہے کہ یہ کامیابی اس میں میرا بھی ایک حسنہ ہے ہر پروجیکٹ سے آپ خاص یادیں سکریم پر جائے تو لگے نہیں کہ اس کیریکٹر کو نبھایا کسی اور نے ہے اور صداکاری اس پر کسی اور نے کی ہے جانا چاہیے تو جب ہم ڈب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ اس مومنٹ پر کوئی دیکھے کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے ہاتھ پیر ٹانگیں سب چل رہے ہوتے اور ہم وہ ساری ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ نہ بھی کہا جائے اور ہم وہ ڈیالوگ ویسے ہی آدھا کر رہے بہت بہت اچھا زبر دست جیسے ہماری یہ ایکٹرز ہیں ٹرکش ایکٹرز یہ جب اردو ڈبنگ دیکھتے ہوں گے تو ان کو بھی یہ احساس ضرور ہوتا ہوگا کہ جس جس نے میرے رولز میں ڈبنگ کی ہے وہ بلکل وہ ایکسپریشنز چیزیں میچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی اس طرح ہو کہ ان لوگوں سے ملاقات اور ان ریال دیکھیں سلیمان شاہ صاحب آپ نے ہم لوگوں کو پریشان کر دیا ہر گھر میں ہر گھر کا جو بڑا ہے نا مجھے لگتا کبھی میرے ابا بھی سلیمان شاہ بن جاتے ہیں سچ موچ نہیں اس رول کا سب سے اچھا بینیفٹ آپ کو کیا ہوا آپ کی شخصیت میں میری شخصیت اپنی سمجھیں کہ میں اسی طرح سے کچھ اندر سے ہوں باپ پورے قبیلے کا یہ وہ سپیرچولی جو اس کردار کی جو فیلنگز ہیں اس کا بیسکلی کاؤز مقصد صرف سرداری نہیں ہے بلکہ وہ اب اسلام کا بول بالا بھی چاہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو جس کاؤز پہ جس پیٹرن پہ یہ رول موڈل تھے ایک ایسا کردار ہے سلمان شاہ کا جس کا ہمیں ہسٹری میں نہ تو ہم نے پڑا ہے کبھی یا بہت ہی سپیرچل لوگ تھے ان کو پتا ہوگا وہ جانتے ہوں گے بہت زیادہ انٹیلیکشل جو ہیں ہمیں تو یہ ہی پتا تھا تھرٹین سینچری سلطنے اس کا نہیں پتا تھا کہ ہم اس مانیہ کہاں سے آئیں کون لوگ تھے کون سے کبیلہ تھا محرکات ایسے کون سے تھے جہاں سی باروب آواز ہے نا وہ اس پرسنیلیٹی کے ساتھ اس رول کے ساتھ ایسے کر کے میٹ کرتی ہے لیکن بات سنے کبھی آپ معمولی مطلب کوئی سوفٹ بات بھی کرتے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ ایسی کہتے ہیں گھر میں کیسے بولتے ہیں اگر بولنا ہے بیگم ناشتہ دے دو تو کیسے بولیں گے بیگم ناشتہ دے دو پلیز ناشتہ دینا آواز ہی گم گئی کہیں جہاں فیصلوں کا ٹائم یا ایسی چیز کو بھی یاد ہوگا ایک اپیسوڈ تھا اس میں بلکہ آپ کو بتائے کہ اس رول نے پیچھے زخم کھایا ہوا تھا اور وہ اپنا زخم دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے لوگوں کو بتانا بھی اپنے بچوں سے بھی چھپایا ہوا تھا صرف اس لیے صرف ہائیما کو پتائے اور ہائیما جو ہے اس رول سے وہ ایسے بھی بنا شایستہ میں خود بھی ایک ماں ہوں تو ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو محسوس کر کے وہ بڑی آسانی سے محسوس کر لیتی بھر یہاں پر آپ ایک ہیڈ بھی ہیں کبیلے کی ایک طریقے سے اور آپ اپنے شوہر کا بھی سپورٹ کر رہی ہیں سپورٹ سپورٹ جس میں آپ ہر طریقے سے کام کر رہے ہیں اس میں آپ سلجان خاتون کا اگر کرکٹر دیکھیں اس سے شدید اختلافات بھی ہیں اختلاف جو میں نے اس کرکٹر سے سیکھا عورت بہت عظیم چیز ہے بہت اس میں عظمت ہے اگر اپنی عظمت اور اپنی پاور کو محسوس کرے وہ ڈیوٹیز جو ہماری ہیں ایز مدر ایز ڈاٹر گھر کی عورت اس کو مطلب سمجھ نگے ہم نے اس کریکٹر میں دیکھا کہ وہ تو کیا چھلا رہی ہے پورے خاندان کو اگر وہ نہیں ہے تو ساری گاڑی چلی نہیں چل سکتی پورے ہماری عورت کی جیسے کہتے نا کثار سز مشین جہاں پر سب آ اپنی بات کرتے ہیں اور اس کے پاس کوئی حل ہوتا ہے she always has a solution and is always hopeful always always اللہ بھیتر کرے گا انشاءاللہ that is everything that I loved about this play میں بھی شاید nature wise آپ کہہ سے نا کہ میں ایک ماں ہوں اندر سے جب میرے اپنے لائف سٹائل میں بہت تبدیل آئے گی اور الحمد اللہ I feel کہ ہم احساس کر رہے ہیں کہ اسلام کی کیا glorious باس تھا کتنا glorious باس تھا کہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں بہت خخر ہوگا ہمیں کسی ہیروں کی ضرورت نہیں ہے ناملس مسلم لیڈر یہ اتنی خوبصورت ضرورت اس ڈرامے کا رکے لیکن ہماری time limitations ہیں ہمیں آپ سے خدا حافظ کہنا ہے ایک چیز جاتے جاتے اندر والی عورت ختم نہیں ہوتی اتنی مسروفیت جب ہے آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی ڈبنگ کے ساتھ کس کے گھر میں جھگڑے ہوئے شمشان صاحب آپ لگتا اچھا رول کر رہے کم اس کم گھر میں نماز کا رجحان پیدا ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور پاکستان ٹیلیویجن کو اس کا کریڈ جاتا ہے بہت مدتوں کے بعد پاکستان ٹیلیویجن نے یہ قدم اٹھایا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ اٹھایا اور بہت ہی پاپلر ہوائی فیملی میں پی ٹی وی بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جو اس کی اولاد ہیں اس کو تربیت کے لیے کہ اس میں ایک جو بھی پلیز لگتی ہیں جو بھی دراماز آتے ہیں اس میں ایک بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے ان چیزوں کو مدے نظر رکھا آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں اس میں جو خاص جو مجھے اچھا لگا کہ یہاں پہ بیوی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے چاہے اس کو کب بھی لگ رہا ہے کہ غلط فیصلہ کر رہا ہے مگر وہ اس کو انڈورس کر رہی ہے مطلب وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں جو سلمان شاہ کہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو یہ مجھے بہت اچھی لگی پھر بچوں کو بڑے بھائی سے کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے تو تمہیں آگے سے کورپریٹ کرنا ہے اور اپنے بیٹے ارترول کو کہتی ہے کہ تم نے اپنے بابا کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چل تو یہ ایک سبق ہے جو آج کل کے ماں اکثر کہتی ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری والدہ کہ آؤ ڈراما آرہا بیٹھ کے دیکھ دیکھ یہ بہت عرصے بعد ہوا کتنی پیاری بات بیو بیو گئے کہ بڑے بی بچے بھی اسی انٹرسٹ کے ساتھ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم سب کے اندر ہیں ہم وہ ہی ہیں ایک چیز اور بھی ہے تو ایک چیز کہنا بہت ضرور ہی آج لوگ ہم سے پوچھتے کہ آپ کیسے تو اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دن ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ KJ پروڈکشنز سے لے پی ٹی وی اور پی ٹی وی میں ہر وہ آدمی جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے کسی کو پانی بھی پلانا ہے وہ بھی آج یہ آن کرتا ہے کہ پی ٹی وی سے یہ ڈراما نشر ہو رہا ہے تو آج اس آدمی کو بھی تھنکس کہنے کا دین ہے ہم سب کم تمام لوگوں کو جو ہماری طرح جن کی آوازیں نہیں ہیں جن کے چہرے نہیں آتے سامنے لیکن وہ محنت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ادارے کو اور ملک کو کوئی اچھی چیز کوئی اچھی بہت بہت شکریہ جس طرح اترل غازی ایک فیملی ایک قبیلہ اور ان کے سوشل نومز اور انہوں نے کیا ہم پہ امپیکٹ ڈالا ہے اسی طرح اس کی یونیٹی ایکچلی اس فیملی کی یونیٹی ہی ہے جو اس کو کامیابی سے ایک کامیابی دے جارہی ہے اگر ہم سب ایسی ہی ٹیم بن جائیں سارا پاکستان تو پھر کامیابیاں ہم سے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ پی ٹی وی کی اس نشیات سے ہمیں اجازت اللہ حافظ